آپ لوگ ویسے برا خواب آنے پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نارملی پریشان ہوتے ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہم یوں پریشان ہیں امی سے کوئی تذکرہ کرتا ہے کوئی شوہر سے ذکر کر دیتا کوئی اپنے رزگید والوں سے ذکر کر دیتا ہے آج میں بے حق پریشان ہوں کیونکہ آج میں نے بڑا برا خواب دیکھا اور اس خواب کا اثر طبیعت پہ صرف ایک دن نہیں رہتا بعض اوقات یہ اثرات کئی کئی دن تک جاری رہتے ہیں برے خواب کس کو نہیں آتے انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ صورتحال پیش آئی جاتی ہے کہ انسان رات سویا لیکن ہڑ بڑا کے اٹھ پیٹھا اچانک اس کا دل اتنا پریشان ہوا یعنی انسان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ سکتے اس قدر اسے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں رہ گیا اس کا دماغ گھوڑ رہا ہوتا ہے کوئی چیز اپنے قابو میں نہیں ہوتی ایسی گھبرات اور شدید پریشانی میں انسان کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف تین دفعہ تھو تھو کر دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بڑے تھوک پھینکے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اشارتاں تھو تھو کر دے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لے حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا بے شک اچھا خواب اللہ کی طرح سے ہوتا ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرح سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی تین مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کریں اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے اس طرح کا خواب اسے نقصان نہیں دے گا یا خواب سے سے نقصان نہیں ہوگا ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے کوئی خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار سات سو سنتالیس اور یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے کوئی خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتا تھا یعنی مجھ پر اتنا زیادہ گران گزرتا تھا گویا میں نے پہاڑ اٹھا لیا لیکن اب جب سے میں نے اللہ کے سپرد اپنے معاملات کیے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی اس پر عمل کیا اب مجھے کوئی پروائی نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے پریشانی سے بچنے کے لیے آزمودہ ہے کہ انسان خواب کے آنے پر کیا کام کرے تین دفعہ بائیں طرف تھو تھو کر دے اور دوسری بات اللہ کی پناہ مانگ لیں